دیکھیں جس طرح کی بات محبوبہ مفتی جی کی بیٹی جو ابھی کینڈیڈیٹ بھی ہیں التجا مفتی نے کہی ہے مجھے لگتا ہے بہت دربھا کے پونڈ ہیں اب آپ دیکھیں وہ کیا کشمیر کو گازہ سے کتلنا کر رہی ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہاں ہمارا کشمیر اور کیا اس کو اس طرح سے وہ ایک انتراشتری رنگ دینا چاہ رہی ہیں کشمیر کو گازہ سے کمپیر کر کر اور گازہ بنانے کی کوشش کون کر رہا تھا گازہ اب جنت کو دوزک بنانے کی کوشش کون کر رہا تھا یہ تو انہی کی پارٹی کر رہی تھی جو ہمیشہ سٹون پیلٹرز کی بات کر رہی تھی تو بجائے یہ کہ اس وقت پر جو کتنا سبویدر شیل وقت ہے چناؤ کا وقت ہے وہ اسی طرح سے ایک دھارمک انمات کے طرح سے اس انتراشتری ایونٹ کو اس کے لے کر اس کے کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے سب کے الگ لگ رائے ہونا سبحاوک ہے لیکن اس بات کو کہنا الیکشن کے دوران وہ جانتی ہیں کہ آخری راؤنڈ ہوئے آخری چرن کی پولنگ ہو رہی ہے اور نصر اللہ جی کہنا پوری طرح سے صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہی ووڈ بینک کی پولیٹکس التجا جیسے لوگوں کو کچھ ہوتا نہیں ہے شاہی خاندان سے ہوتے ہیں اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں دھارمک انمات کی دنگا فساد کی دہشت گردی کی اور ٹیرر اپولوجی کی تو ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے بھڑکایا جاتا ہے خود التجا کو کبھی کچھ نہیں ہوگا عمر عبداللہ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا راہل گاندی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا جو گریب ہے مسلمان پریوار وہاں کا جو جمہوں کا گریب اور سادھارن پریوار ہے اس پر گاج گرے گی کیونکہ اگر انمات پھیلے گا تو یہی لوگ اس کے کیجولٹیز ہوں گے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسی باتوں کو جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں اس کو آپ اپنی دیش کی پولٹک سے جوڑ رہے ہیں اور اب نقصان کر رہے ہیں آپ اپنے ہی دیشواسیوں کا پہلے تو التجا یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے ان کے خاندانوں نے بتائیں ان کے چاہے ماتہ ہو یا ان کے نانہ ہو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے پتھر بازی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے الگاوادی کو ختم کرنے کے لیے تو چاہے وہ الگاواد ہو یا دہشت گردی ہو یا پتھر بازی ہو اس کو ختم کرنے کے لیے اس پریوار نے کچھ کیا نہیں پہلے التجا جی اس کا جواب دیں بجائے یہ کہ ایسے موقع پر جذباتوں کے ساتھ کھلوار کریں دھار میں کنمات پھیلائیں اور جو کچھ انٹرنیشنل ایونٹ ہے جو بھی ان کی رائے ہے کیونکہ سب کو اپنی پری رائے رکھنے کا پورا عدکار ہے لیکن کم سے کم جمہوں کے سادھارن لوگ کشمیر کے سادھارن پریوار کو تو بغش دیں جو مستقبل ہمارے پردھان منتری جی دیکھ رہے ہیں اور سب چاہ رہے ہیں جو کشمیر نواسیوں کا ہو اور جمہوں کے باشندوں کا ہو اس اچھے مستقبل کے طرف تو لے جائیں بجائے یہ کہ ان کی جذباتوں کے ساتھ کھیلیں اور لگتار اس طرح کی غلیظ پولٹکس کریں